ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں یہ واضح کیا کہ ہیلمٹ انسان کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے پوری طاقت کے ساتھ یہ قانون نافذ العمل ہونا چاہیے ٹرافک پولیس اکثر اوقات ایسی ہدایات اور کمپین چلاتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ہیلمٹ لینے سے گریزہ ہوتے ہیں اب پانچ ہزار روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور اس پر ٹرافک پولیس لاہور چالان پہ چالان کر رہی ہے تاکہ لوگ ہیلمٹ کو لازمی جز سمجھتے ہوئے اپنائیں اسلام علیکم ناجرین پروگرام کون پوچھے گا کے ساتھ میں ہوں تارک بزمی ہائی کورٹ کا حکم آیا کہ ہلمٹ کو لازمی قرار دیا جائے پانچ ہزار روپے تک جرمانہ کیا جائے یعنی ہلمٹ زیادہ سے زیادہ لوگ پہنے آج ٹرافک پولیس ہمارے ساتھ موجود ہوگی ڈی ایس پی مرڈم نازیہ بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرافک بارڈنز پہلے لائسنس بنوائی جائیں گے چیک کیے جائیں گے اگر نہیں تو یہی ساتھ ہی سکٹر میں بھیجا جائے گا تاکہ ٹرافک لائسنس بنوائی جائیں اور اس کے بعد ہلمٹ والوں کو روکا جائے گا جو ہلمٹ تہننا ہی نہیں چاہتے یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس چیک کیے جا رہے ہیں جی یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس چیک کیے جا رہے ہیں اور کیونکہ ٹرافک پولیس کا کام چلان کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لائسنس ہولڈر ہوں اور اسی کاوش کی وجہ سے اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں روڈز پہ ہیں آپ لوگ ہمیرے جوانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں سی ٹیوز آپ خود بھی روڈز پہ آ رہے ہیں ایس پی سہبان آ رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ صرف یہ فوکس نہیں کر رہی ہیں کہ آپ چلان کریں یا ان کو جرمانہ کریں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر چلا نہیں کروانا تو آپ سامنے سے لائسنس بنوانے ہمارا مقصد صرف ٹیفک پلیس کا مقصد صرف لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کہ اگر ان کے پاس لائسنس ہے تو اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے تو سامنے ہمارا سینٹر بنا ہوگا ہے لائسنسنگ سینٹر بنا ہوگا ہے وہاں یہ جائیں اور لائسنس بنوانے ٹھیک ہے جی ان کے پاس بھی لائسنس یقیناً ہوگا مائنم یہاں بے ہمارا ساتھ مغدود ہے ہے لائسنس سینٹر بنا ہوگا ہے سیٹ بیلٹ نہیں ہے نا آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا سیٹ بیلٹ نہیں لگایا دو چلا ہاں انکت اسے سیٹ بیلٹی وجہ سے سیٹ بیلٹ نہیں ہے سیٹ بیلٹ آپ ہی پہنے اچھا سیٹ بیلٹ ان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے سیٹ بیلٹ آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دو ہزار کلو گرام کے مساوی جو پریشر ہے وہ آپ کی باڈی پر اپلائی کرتا ہے اگر آپ نے سیٹ بیلٹ پہنی ہے تو یہ بھی آپ کو سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ محفوظ رکھتی ہے بالکل صحیح ہے یہاں پہ ادارہ سپورٹ کے لیے موجود ہے اور یہ یہاں پہ ڈرائیونگ لیسنس چیک کیے جا رہے ہیں اور باقیدہ سپورٹ کی جا رہی ہے باقیدہ سپورٹ کر رہی ہے دیکھیں یہ ٹرافک جو ہے آپ نے ٹرافک اہلکاروں کو دیکھا ہے وہ گرمی سردی بہار خزان ہر موسم میں جو سڑکوں پہ آپ کا موجود ملیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وائلیشنز نہ کریں اور اچھے طریقے سے سیف طریقے سے گروں سے نکلیں اور سیف طریقے سے گروں کو واپس جائیں اسی مقصد کے لیے جو ہے ٹرافک پولیس جو ہے وہ آپ کے شانہ بشانہ میڈیا کے شانہ بشانہ آپ لگے کی بڑی کاری جی بالکل یہاں پہ ایک اور گاڑی کو روکا گیا ہے ہے سر لائسنس لائسنس نہیں ہے لائسنس نہیں ہے سر اس وقت نہیں ہے سر لائسنس آپ ماشاءاللہ سینئر سیڈیز ہیں تھوڑا شیشہ نیچے کر لیں گے میں بات بہت سے کر رہا ہوں لائسنس سر ویسے ہونا چاہیے ہونا تو چاہیے ہونا چاہیے اس وقت نہیں لائسنس ہے گھار میں پہ گاڑی جب نکالتا ہے بندہ تو میں خواہ لائسنس ساتھ رکھتا ہے وہ میرے پاس کافی والا دوسرا کار والا نہیں ہے پرانا جو لائسنس چلتا ہے تو یہ آج ہی اسیڈ پہل تو آپ نے باندے ہوئی ہے سر آپ سینئر سیٹیزن ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ لائسنس دے وہ رکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے لائسنس ہے چیک کیا سکتا ہے ان کے پاس لائسنس نہیں ہے اب ان کا چلان ہوگا چلان ہوگا سر چلان ہوگا کہہ رہے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہے آئی ڈی کار دیں گے وہ چیک بھی ہو جائے گا لائسنس ہے یا نہیں نہیں تو اگر سے ابھی کافی والا دوسرا دوسرا لائسنس ہے وہ ختم ہو گیا یا چلتا ہے دس پندرہ سال پہلے آپ کو کمپیوٹرائز ہو گیا اپنا ڈی کار چیک رہے گا اچھا وہ جو پرانا لائسنس تھا وہ انکسپٹیبل ہے جو پرانا لائسنس ہے وہ ختم ہو چکے جو کوپی والا تھا یا جو بابمینوں نے جو ہے کیری کرنا بھی مشکل ہوتا تھا کیری کرنا مشکل ہوتا تھا اور یہ خوبصورت ہے چھوٹا سے پاکٹ میں آجاتا ہے آپ اپنے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں تو یہ آئی ڈی کارڈ کی طرح ہی ہے اور یہ ایک مطلب اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اچھا یہ لائسنس آئی ڈی کارڈ سے چیک ہو سکتا ہے وہ خوپی والا یا نہیں دیکھئے وہ بعض کے تو رکارڈ ہیں لیکن بعض کے رکارڈ ہی نہیں ملتے کیونکہ وہ بہت پرانا ہو چکے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا رکارڈ بھی ملتا ہوں تو ان کا چلا نہیں ہوگا ہندی پاس لائسنس ہے ان کا چلا نہیں ہوگا اور بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ چلا ہمارا مقصد ہی چلا کرنا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ہم سے سیلیکیٹ کر رہے ہیں مجھے جو کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کے خلاف بھی کوئی اکشن لیتے ہیں یا ان کا بھی صرف چلا ہوتا ہے تو ان کا چلا ہوتا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ ہی بنام نے دیکھا ہے اکثر چھوڑے چھوڑے بچے بھی ڈرائیو کر رہے ہوتا ہیں جو کم عمر ڈرائیورز جو بچے ہیں ان کے حوالے سے ہم اویرنس کمپینز کرتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں پمپلٹ تقسیم کرتے ہیں سکول کالوجز میں جو ہے وہ ان کے سیشن کرواتے ہیں ایڈوکیشن کی حوالے سے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیرنٹ جو ہیں ظاہر ہے جب ہم کسی سکول میں جاتے ہیں تو سامنے اساس اکرام بھی ہوتے ہیں پھر ہم اساس اکرام کو کہتے ہیں کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے سکول یا کالوجز میں کوئی بچہ جو ہے وہ کم عمر ہے وہ موڈ سیکل نہ لے کے آئے بلکل نہ چلائیں بلکہ اس کی اینٹری آپ بند کریں پھر اگر وہ بچہ ہم پکڑتے ہیں مطلب کوئی کم عمر بچہ جو ہے پھر ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں ان سے شورٹی بارنڈ لیتے ہیں کہ کانڈلی ان کو سمجھائیں بلکل صحیح ہے یہ ان کا بھی ڈرائیوگ لائسنس چیک کیا جا رہا ہے لائسنس ہے سر میں ذرا ایک وہ بہت ضروری کام سے سیٹ بیلٹ بھی پہنی ہوئی یہ آپ کی سیفٹی کے لئے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میڈم کو اور دکت آتی ہے کوئی پریشانی آپ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں کوئی پریشانی آتی ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا رویہ میڈیا والے بھی ہوتے ہیں انہوں نے بڑی پلیٹ لگائی ہوتی ہے اور وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جب بھی کوئی روکتا ہے کسی کو بھی وکیل کو روک لیا یا کسی پولیس میں فون کرواتے ہیں تنگ تو نہیں آتے فون سے سپارشوں سے تھوڑی بہت ایڈسٹنس کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھاتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے ہے ہم بیدر کھڑے ہوئے ہیں کس کام کے لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے لیکن کو کوشش کرتے ہیں لیکن ان مان جاتے ہیں ان کو یہ آپ کے لئے باعتما طریقے سے آپ اپنی کاری چلا سکتے ہیں اگر آپ کا ڈرائمسس بنا ہوئے ان کو ہم سر وہاں نہ لکھے جائیں لائسنس پرمائن بزرگوں کا سینئی اور سیٹیزن دیکھیں ان کو سمجھا دیجئے کہ یہ جائیں گے ہمارے ساتھ چلیں اچھی بات ہے ہمارے لئے یہ آنر ہے سر آپ کا لائسنس بنوانے کے لئے مدد کر رہے ہیں سامنے ہی لائسنس برانچ ہے ادھر ہی انٹری کر کے آپ کا لرننگ بن جائے گا آپ کا لرنر بن جائے گا پھر آفٹر فورٹی ٹو ڈیز کے بعد آپ کا لائسنس بن جائے گا آپ کا لائسنس نہیں ہے وہ پرانا ہے وہ کافی والا ہے پرانا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھیں آپ کی سہولت کے لئے کھڑے ہیں یہاں پر آپ سینٹر میں تشریف لائیے آپ کا لرنر بن جائے گا پھر پیالیس دن کے بعد آپ کا پکا لائسنس دیں یہ سامنے جی اس وقت بزرگ ہیں سینئر سیٹیزن ہیں اور ان کے پاس پرانا لائسنس تھا ابھی ان کو نیا لائسنس وہ ایشو کروایا میں ہم نے کہ اس کا لرننگ لائسنس لرنر وہ بنے اور اس کے بعد ان کا لائسنس دیں دوسرا ادھر سے پلیس میڈم لائسنس والوں کے لئے کیا پیغام ہے جو سیٹ بیلٹ نہیں بانتے جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں دیکھیں جی سب کے لئے یہی میرے میسیج ہے کم از کم ٹریک رولز ان کو ضرور فالو کریں ظاہر ہے ہر کوئی جو ہے وہ سڑک پہ آتا ہے کوئی بھی ایسا بشر نہیں ہے جو یہ کہ میں کبھی سڑک پہ نہیں آیا اگر وہ موڈ سیکل پہ ہے چاہے وہ رائیڈر ہے یا پلن رائیڈر ہے رولز کے مطابق ان دونوں کو ہیلمٹ پہنا چاہیے اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے تو سیٹ بیلٹ استعمال کریں ٹھیک ہے ان کے انڈیکیٹر گاڑی کے ٹھیک ہونے چاہیے میررز جو ہیں وہ صحیح ایڈجسٹ کی ہونے چاہیے اور اس کی جو سیٹ بیلٹ وہ اپنے قد کے مطابق اس کو ٹکس کرے اگر یہ چھوٹ چھوٹی باتیں جو ہیں سیفٹی رولز کو اگر وہ اپنائیں گے تو یہ ان کی اپنی سیفٹی کے لئے ٹریفر پولیس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے کیونکہ ظاہر ہے وہ ان لوگوں کی خدمت کے لئے سڑک پہ موجود ہے تو یہی میسیج ہے کہ جب بھی آپ گاڑی پہ آئیں یا بائک پہ آئیں تو کائنڈی رولز کو فالو کریں اور جو کم عمر بچے ہیں وہ پیرنٹس کے لئے یہ میرا میسیج ہے کہ وہ کائنڈی ان کو بلکل بھی نہ آنے دیں چیک اینڈ بیننس رکھیں کہ اگر ان کے بچے کی اٹھارہ سال عمر ہوئی ہے ان کا اشناتی کارٹ بھن گیا ہے ڈرائونگ لائسنس بھن گیا ہے پھر وہ سڑک پہ آئیں گے میڈم اب اب ہیلمٹ والوں کی طرح جائیں گے آپ اپنا کام مکمل کر کے ادھر چکر لگائیں گے میں چاہوں گا کہ آپ ہیلمٹ والے ایشو پہ بھی ہمارے ساتھ ہوں چلتے ہیں دی مسلم ٹاؤن اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ٹریفیس پولیس کے اہلکار سخت گرمی میں کس طرح سے قانون کے نفاظ کے لئے عمل پہ رہا ہے اور وہاں پہ ہیلمٹ کون کون نہیں پہر رہا آئیے چلتے ہیں موسیقین کے دوران ایک پولیس اہلکار بھی پکڑا گیا انویسٹیگیشن آفیسر نے نہ ہی ہیلمٹ پہنا تھا نہ ہی موٹسائیکل کو نمبر بلیٹ تھی اور نہ ہی اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھا موسیقین قانون پر عمل درامت کروانے والے خود قانون سے کیسے مبرع ہو سکتے ہیں موسیقین جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پردہ چاک ہوا تو اس کا بھی چالان کیا گیا موسیقین یہ پولیس والے کیا مبرع ہے اس قانون سے وہ کیوں نہیں ہیلمٹ پہنتے یہاں پہ خالد صاحب ہے انویسٹیگیشن آفیسر اسلام علیکم خالد صاحب سر کیسے ہیں سر قانون پہ عمل درامت کرنا چاہیے نا آئی کوڈ کا فیصلہ ہیلمٹ کا آپ کا ہیلمٹ نہیں ہے موسیقین خراب ہو یا میں ہیلمٹ کی کرنا ہے پچھو تاکے لائے گے آرہے ہیں ریڈ کے پچھو لائے گے آپ کو چل رہے ہیں جیس نہیں چل دا یار شاہرک ہو رہے ہیں ہلمٹ کیوں نہیں پہنا ہلمٹ کیوں نہیں پہنا ہلمٹ موٹر شیکل خراب ہے ہلمٹ کا پہنا نہیں ویسے ہلمٹ تو ہونا چاہیے نا موٹر شیکل پہ نکلیں ہلمٹ نہیں آپ کا میں چوک کریں اس کا ہوں چوک انچی ہے اب کریں موٹر شیکل وہ تو آپ خراب ہوا ہے یا پتہ نہیں کر لیا آپ نے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہلمٹ پہنے بے شک وہ پولیس والا ہو بے شک ہوئی بھی ہو ایسی ہے آپ کا ہلمٹ نہیں ہے سب میں تو سوال پوچھ رہا ہوں سوال سے ہاں پوچھ رہے ہیں آپ کا چلان ہونا چاہیے بیسے آج ہے آپ کے پیٹی بھائیوں کے پاس چل باش کرو ان سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ ہلمٹ سر کا کدھر ہے آپ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں بلائیں زر آپ کسی کو ایک کو بلائیں سر ہلمٹ اب باقی لوگا نہیں لوئے نہیں میں قانون پہ آگے کریں قانون پہ عمل درامت قانون والے ہی نہیں کریں گے تو سر کون کرے گا میں کوشش کرتا ہوں میں کر لیتا ہوں میں چلا لیتا ہوں میں سٹار کر دے دا ہوں آپ کی بائی ابھی ہو جائے گی اس کو کہاں کر لیں جواب دے دیں مطلب پولیس والوں کو ہلمٹ کی مافی نہیں ہے نا سر پولیس والوں کو بھی سلام علیکم سر کے آل ہیں بلککال سر پہنا چاہی کے لیتا ہوں سر پہننا چاہیے ہلمٹ سر اپنا ڈرائیو گلائشنس دے دیں خالی صاحب ڈرائیو گلائشنس وہ بھی نہیں ہے سر ڈرائیو گلائشنس بھی نہیں ہے سر کاری انکے ہم بندکار دیاتے ہیں یہ تھانے سے لے لیں تھانے سے لے لیں گے تھانے سے منتصانی جوہا رہے ہیں پیلے میں یہ جانے جا رہے ہیں ナمبر پلیٹ بھی نہیں ہے سر کلیان موٹرشیکل ہے موٹرشیکل کے منطantage یہ ہے、 شکریہ میں میں بند کر رہا ہوں ちは گاڑی بند کر رہے ہیں یہاں گاڑی بند کر رہے ہیں اس میں اس لابد کر رہے ہیں رگہ میں اب خالی صاحب فالیلی صاحب انطلاب کا پلیٹ کریں گے اچھا گاڑی بھی نہیں ہے ہم یادی موٹرشیکل مقبی غرم عشم اور یہ سلیوت ہے یہاں کی جو ہماری ٹرافک پولیس ہے انہوں نے ان کی گاڑی بند کی ہے اور یہ اب تھانے سے ہی گاڑی لیں گے آپ کا تھانا کون سا ایسے سب اچھرا ہی تھانا ان کے تھانے ہی جائے گی حدود اچھرا تھانے کے نظر جی سار نہیں یہ اس کی نہیں ہے وادت کالونی مسلم نام کی سار یہ وادت کالونی کی ہے وادت کالونی جائے گی تھا سار اب مجھے صرف ایک سیمپل جواب دیں عوام کو آپ کیس طرح سے راضی کریں گے میں پچھے سے موٹر ساکر لگا کر لائے کے آ رہا ہوں یہ موٹر ساکل ٹھیک رہے ہیں وہ اچھی موٹر ساکل لے لیتے سار میں سے عوام پھون ہی پہنتی ہے چلیں آپ کی وجہ سے میری وجہ سے پہنتی کیوں پتہ نہیں میں کہتا ہوں آپ وردی کی وجہ سے ہی پہنتے کہ جلو پیٹی بھائی خیال کریں گے تو ہی بات ایسا تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے سیب ایسا تو نہیں ہے سیب برم صاحب جی سار پہلے تو سلوٹ اگرمی میں آپ لوگ ہلمٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں عوام کیوں نہیں اس بات کا احساس کرتے ہیں سار ابھی تو میکسیمم جتنی کوش کر رہے ہیں میکسیمم چلان کر رہے ہیں لوگوں کو پھر بھی یہ دیکھیں نا یہ لوگوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں پہننا اب کیسے باز میں نا ایڈیوگیٹ کرنا بزرور ہے آن جی سار بلکل سار سر جہاں ہمارا تھوڑا سا میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ گرمی میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر رہے ہیں سر جہاں ہم لوگ دوسرے پروگرامز کرتے ہیں ہمیں کم از کم پندر منٹ کا ایک پروگرام یہ ہلمٹ سے ریلیٹڈ چلانا چاہیے نہیں اس طریقے کا نہیں میں کہہ رہا جیسے کوئی ڈرامائی طریقے کا کوئی بنایا کہ نا وہ ہلمٹ کا کوئی ایسا کوئی ایکسیڈنٹ دکھائیں لوگوں کو دکھائیں کہ بازوں میں پہننے کا کیا نقصان ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ نکلیں تو آپ کیوں خود بھی ڈیسٹراب ہو رہے ہیں آپ فیملی کو بھی ڈیسٹراب کر رہے ہیں لیڈیز جو ہے نا وہ اسٹرام عوام نے ہتھیار بنا لیا ہویا ہے لیڈیز والا آپ کو کوئی بندہ ہلمٹ کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے ہمیں بیٹی ہوتی ہیں عمومن وہ ہلمٹ نہیں پہنتے نہیں پہنتے تو پھر اب روکے چلان تو ہم میکسیمم کر رہے ہیں لڑائی جگڑا وہ پھر بال لڑائی جگڑے کی طرف چلی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے تو وہ فیملی آپ کی ہے ہمارے لئے بھی وہ قابل ہے لیکن پہلے فیملی تو آپ کی ہے نا سر اچھا ویسے نا ہم نے یورپن کنٹریز میں دیکھا ہے اگر دو بھی بیٹھے ہیں نا دونوں نے ہلمٹ پہنے پہنے ہوتا ہے سر ایسے یہ بلکل لیڈیز بھی لیڈیز ہلمٹ بھی ایک آتا ہے وہ بھی پہنتی ہیں سر وہ لوگ ایڈیوکیشن بھی تو ساتھ دے رہے ہیں نا لیکن بات ہی ہے کہ ہم لوگ باقی ڈراماز دکھاتے ہیں اس سے ریلیٹویڈ میں کہتا ہوں کم از کم کوئی ہاتھے گھنٹے کا پروگرام سر ہاتھے گھنٹے کا کوئی پروگرام چلنا چاہیے ریمز نہیں چلاتے جی سر ہم اس کے بہت ضرورات ریمز نہیں کرتے ایسی چیزوں کو کم از کم جو ڈیٹس ایسی ہوئی ہیں کہ جو ہلمٹ نہ پہنے کی وجہ سے ہیں وہ ہائی لائٹ کی جائیں اور لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ آپ ہلمٹ پہنے ہیں بلکل سر ایسا ہی ہے بلکل سر ایسا ہی ہے فیانفرک پولیس جتنے ایڈیوکیٹ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے ہم لوگ سکنس پر ہماری ٹیم باقاعدہ آتی ہے ایڈیوکیشن ٹیم وہ یہاں پر آکے بھی ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں سکول کالیجز میں جا کے بھی کار رہے ہیں سیمینارز بھی کار رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میڈیا کو بھی تھوڑا اپنا کردار ادا کرنا ہے یہ کردار آپ بلکل آپ کا بجا شکوہ ہے بلکل سر سر یہ دیکھیں کتنے اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہلمٹ سر آرے سر آپ کو نا میں کھانے چھوڑ کیا ہوں جب آپ ہلمٹ لے کے آئیں گے پھر آپ بایک لے کے جائے گا ڈاکومٹس بی نہیں ہے سر یہ گھاڑی آپ کی بانتگی ہے آپ کو ہلمٹ لے کے جب آپ آئیں گے تو پھر آپ آپ گھاڑی آپ کو مل لے یہاں یہ در گاڑی ادھر ہی کڑی کریں گے سvelے سر سٹارڈ نہیں ہو رہی کہہ رہے ہیں یہ ہلمٹ لے کے آتی ہیں میرے یہ ہلمٹ لے کے آتی ہیں میں اسے پھری처 یہ دیکھیں پولیس والے یہ بھی پولیس والے ہیں سر آپ بھی پولیس والے ہیں آپ خیال کیا کریں سر ٹھیک کرنا چاہیے نا سر کرنا چاہیے کہ ہیلمنٹ پہنا ہونا چاہیے گاری کی نمبر پلیٹ نہیں ہے نئی موٹر سیکل ہے نئی موٹر سیکل ہے ویسے تو حسولاً تو نہیں لانی چاہیے میری اپنی موٹر سیکل ہے کسی سے لے کر رہا ہوں یہ کسی کی ہے یار میرا پیر خراب ہے شکردی وجہ اللہ تعالی آپ کو صحت دے لیکن میں یہ عرضی کر رہا ہوں نمبر پلیٹ آگے بھی نہیں ہے پیچھے بھی نہیں ہے گاری کیا ڈاکومنٹس آپ کے ہیں نہیں ہیلمنٹ آپ نے پہنا بنی اور تین وائلیشنز ہیں اور پولیس والے کی ٹرافک پولیس میں گاڑی بند کر دی ہے اب یہ تھانا وعدت کالونی سے گاڑی لیں گے ہیلمنٹ وغیرہ داکومنٹس وغیرہ دکھائیں گے اور نمبر پلیٹ یہ دیکھیں نمبر پلیٹ کی وجہ سے پولیس آپ کو روکتی ہے وہ ٹرافک پولیس ہو یہ یہ پولیسوں ناکے پہ یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو روک لیں گے کہ آپ کی نمبر پلیٹ کیوں نہیں ہے ان کی بھی نمبر پلیٹ نہیں ہے اب یہ جائیں گے اور جا کے اس گاڑی کو بند کریں گے اور اس کے بعد تمام فرمالٹیز پوری کریں گے اور پھر ان کو گاڑی دیں گے جب ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ بار بار کیمرہ بند کرنے کا کہہ رہے تھے اور جان چھڑا رہے تھے ٹرافک پولیس اہل کار نے چالان کیا اور موٹر سائیکل بند کر دی گئی یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک تفتیشی افسر کی موٹر سائیکل کو چالان کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا موسیقی موسیقی محمد فیصل محمد فیصل موسیقی 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 آپ کو کیا رہا ہوں جاننے دیں بائیسو نہ کریں اب ان کو اچھا یہ آن لائن میسیج فوری آجائے گا جی ساراں جی فوری میسیج آئے گا اس کو فوری پیئر کریں گے جائے کیش ایزی پیسہ ہے بینک کی ایپ سے اگر ان کا کاؤنٹ نہیں ہے یہ سہولت دے دی گئی ہے یہ سہولت دی گئی ہے یہ سہولت دی گئی ہے یہ بہت اچھی سہولت ہے اب تو سہولت ہے بھائی بائیسو بہت دے گئی بہت دے گئی ہے اگر آپ کو کاؤنٹ نہیں بننا جائے گا اگر آپ کو کاؤنٹ نہیں بننا جائے گا یہ کھڑے اور نیا موٹ سائیکل لے لیا ہے یہ دو سوا دو لاکھ کی بائیک ہے اور آپ یہ دیکھیں ہلمٹ بھی لے لیا ہے لیکن ہلمٹ پہنا نہیں یہ آدات ہے ہماری یہ ہمارے رواج ہیں کہ ہم ہیزیٹیٹ ہوتے ہلمٹ لے لیتے ہیں ہلمٹ پہنا ہمارے لیے وہ جان ثابت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہلمٹ نہیں پہنا ہاتھ میں رکھے ہلمٹ آ رہے ہیں اور جب پولیس والے روکتے ہیں ہمیں سکوڈنٹ ہوں یا فلاں کی کال پہ بات کروا دیں یہ کر لیں وہ کر لیں بھائی آپ خود جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوں آپ لوگوں کو کر رہے ہیں آپ اس کے بعد ہلمٹ پہنے سر بھول گیا سر سچی پوچھے بڑے شریف نفس ساتھی ہیں لیکن کرو بھول گیا میں سر ہسپیٹل جا رہا تھا لوگ ان کو دیکھ کے سیکھیں گے اگر یہ پہنتے ہیں اسلام میں بھول گیا چلیں یہ غلطی انہوں نے پہلے ہی مان لیں ڈرائیونگ لیسنس بھی ہے نا ڈرائیونگ لیسنس بھی ہے ان کو کار رہے تھا کہ اندہ سے یہ تیار کر رہے ہیں چلیں اندہ سے پانچ ہزار روپے تک ان کو چھوڑے کر چلان کر سکتے ہیں یہ تو نہیں مجھے آئیڈیا تھا لیکن یہ میری غلطی ایک وکیل کو بھی روکا گیا وکیل نے ہلمٹ نہیں پہنا تھا لیکن ڈرائیونگ لیسنس اس کے پاس موجود تھا ہلمٹ نہ پہننے پر وکیل نے معذرت کی اور ان کا کہنا تھا کہ واقعی قانون پر عمل درامد انتہائی ضروری ہے اور انہیں ہلمٹ لینا چاہیے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان کا بھی چالان کیا گیا جنہوں نے ہلمٹ نہیں پہنا ہوا ان کو بھی پکڑا ہے کوئی شعبہ نہیں چھوڑی ٹرافک پولیس کے ہائی کورٹ کے احکامات جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہیں سر قانون کے شعبے سے ہیں ہلمٹ کے ہائی کورٹ کے باقار دہکامات ہیں اچھا لائسنس نہیں ہے سر لائسنس نہیں سر بھول گئے ہیں سر بھول گئے ہیں سستی کا شکار ہے نہیں میرے پاس ہے ہلمٹ وہ گیا تھا میں پاس ویلڈ لوگ نہیں تھا بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں مطلب وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں وہ پارکنگ میں کھڑی کرتے ہیں لائسنس بھی ہے چلے یہ تو پس پوائنٹ ہے سر چیزیں میرے پاس ہاری ہوتی ہیں میں ایک سر مکین سر نہیں رکھتے ہیں بہترلے والا مکین ہوں مطلب کانون کی پاسداری کرنے والے ہیں سر لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ انشاءاللہ پہنیں گے نہیں میں پہنتا ہوں پہنتا ہوں بال میرے فیسے دیکھیں پہنتا ہوں بالوں میں بالوں میں ہلمٹ کا فائدہ بھی ہے دوسرا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لیکن ایکسیڈنٹ کا پتہ نہیں ہوتا میں وہ بات نہیں ہوتا میں ہوتا 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 پتہ نہیں کس نے وہاں سے اٹھا رہے ہیں جیسے ہوتے ہیں ابھی میں کٹ یہ ہمارے محترم وکیل صاحب ہیں اور ان کے پاس ڈائیونگ لیسنس بھی ہے اور نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے ابھی ہم نے پولیس والے کو دیکھا سر اس کی نمبر پلیٹ بھی نہیں دی اس کے پاس ڈائیونگ لیسنس بھی نہیں تھا ایک وکیل کو بھی دیکھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا لیکن آپ اس حوالے سے قابل تعریف ہیں کہ آپ کے پاس باقی چیزیں پوری ہیں ہمارے 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 ہ اسی وقت آپ جرمانے کی رقم ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بریوز ذمہ ہو جاتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ انظار کریں اور آپ کو ٹرافک سیکٹر جانا پڑے اور اس کے بعد وہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کریں یہاں تے ایک اور سنئیر سیٹیزن کو پکڑا وجی ہلمٹ کی وجہ سے اسلام علیکم صاحب ہاں جی سر ہلمٹ نہیں ہے ہلمٹ نہیں ہے کپرہاڑی وجہ تو نہیں پاسکتا نہیں وہ شیشہ کھول لیں یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن سے اپنا چالان جمع کروا سکتے ہیں سر جی کوئی شوق نہیں ہے جواند یہ دو سو روپے کا چالان انہوں نے جمع کروا دیا یہ دو سو روپے کا چالان ابھی بھی ٹرافک پولیس نرمی سے کام لے رہی ہے کہ چلے کسی طرح سمجھ جائیں یار دکھا بھائی صاحب کوئی شوق نہیں ہے یار دکھا بھائی صاحب کوئی شوق نہیں ہے یار دکھا بھائی صاحب کوئی شوق نہیں ہے لیکن گبرہاڑ ہوتی ہے نہیں میڈیکل سیٹیفکیٹ کرتے ہیں جس طرح کا اوپن لے لیں جس طرح کا مہنے پہنا ہوا نا اس طرح کا لے اچھا یہ ہلمٹ بھی پہن سکتے ہیں وائٹ والا نہیں اور کسی اور کلر میں لے لیں ریڈ میں لے لیں بلیو میں لے لیں اب یہ دیکھیں جیسے جیسے سر نے پہنا ہونا شفیق صاحب ہاں 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 ایسا ہلمٹ پہنے ہیں صحیح میں ڈیلی پہندا ہوں آپ ہمارے بزرگ ہیں آپ کی زندگی ہمارے لئے کیمتی ہے اس کو لینے آتا ہوں یہ اس کو بہنے کی پہندا ہوں میں نے پہ کر چکا ہوں میں آپ کو رکھاتا ہوں اور ان کا ریڈی چلا ہوں ہے ان کا ریڈی چلا ہوں وہ دکھا رہے ہیں ان کا پیچھے چلا ہوں سر ہلمٹ کی وجہ سے ہی چلا ہوں جی سر ہلمٹ کی وجہ سے ہوا ہے لیکن میرا ہلمٹ فرینڈ لے کی گیا اور مجھے ٹائم نہیں ملا کر میں مار کر جائے اب تو سہولت ہے یہی پہ جائز کیس کے ذریعے آپ جماعت رواسے ہیں اسے کل سی نمبر سے آتے ہیں ایر زیر سیمن جیر آئی رہا سار یہ بھی میں کل چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی اسٹرڈے کل کا ہے کل کا ہے کل کا نکر آپ کو بہترین کل کا نکر آج کا دواز ہوگا سار جی کل شام کو مجھے ملہا ہے میں ابھی سارچ میں ابھی جا رہا ہوں سارم پر بات بھی آپ نے عمل نہیں کیا سار مجھے نا میں اسپیٹل جاتا ہوں ڈیوٹی کے لئے پھر وہاں سی صبح جی سر میں میڈیکل سٹوڈنٹ و ابھی پڑھ رہا ہوں میڈیکل سٹوڈنٹ ہے آپ کا تعلق بھی سبات وغیرہ سو جی سر آپ کو تتہرہاں گرافی دیوٹی بھی گیا تھا ٹھیک ہے پھر نائٹ ڈیوٹی کر کے سبات بڑھے کالے جایا ساری بات ہے یہ لوگ بھی دیکھیں دن برد گرمی کے اندر کھڑے فرینڈ کو میں نے بتایا ابھی ڈائرک جاتے ہیں مارکیٹ ہنمٹ لیکن لینا ہے تو ابھی بلیز سٹوڈنٹ ہوگے اتنا نہیں ہو سکتے سٹوڈنٹ کو ضرور ہونا چاہیے یہ تو آج نہ وکیل کو ماف کر رہے ہیں سر نہ پولیس والے کو ماف کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ مسیجز میں ہر دوسری دن پر پہ کرتا ہوں ہر دوسری دن پر پہ کرتا ہوں ہر دوسری دن پر پہ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کتنے چلان آپ کروا چکے ہیں چار چلان کروا چکے ہیں ہلمٹ نہیں بینا سر جی میں ہلمٹ چونے ہو گیا آیے تو کوئی بات نہیں لے لیں ابھی لینا ہے ہے ابھی جانتے ہلمٹ اب سر خرم صاحب کتنے کا چلان جانبکہ گیا سرڈنٹ کا چلیں ابھی میں ہلمٹ لیں جاتے ہو پیسی نہیں رہا پسی نہیں رہے گی جیم میں سرڈ پات چلان ہو گیا ہے ہندرڈ n嘛 سرڈ دوہزارتو با اتنے جس ہوگا دیاج بھی مل جاتے ہیں ہلمٹ سیام آدمی ہے کتنے پڑے میں بھائی میں کو نہیں پڑے یہ بلکل نہیں پڑا گا اس نے ہلمٹ پڑا گا ہے بھائی میں پڑا گا میٹرک پاس ہے چلیں میٹرک پاس ہے ہلمٹ پڑا گا ہے یہ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے ہلمٹ نہیں پڑا کمتاریزن کریں آپ ہم کہتے ہیں سوسائیٹی کو ایجوکیٹ کریں ایجوکیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل سے بھی ثابت ہو کہ یار آپ ایک اچھے شہری ہیں یہ خرم صاحب مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ دیکھیں میٹرک پاس ہے سر ہی کہ اس نے ہلمٹ پہنا گا ہے یہ بھائی آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے ہمارے لئے ہونر ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں ہمارے ملک کے لئے لیکن سر کانون کی پاسداری بھی تو آپ سے کریں ضرور انشاءاللہ یہ شخص دیکھیں سر جی چپڑے بھی آپ سے مہلے ہیں سر جی کھڑی کھڑی بدقسمتی کے وجہ سے ٹائم نہ ملنے کے وجہ سے اس طرح کی سیجوریشن آجاتے ہیں خرم صاحب جو کرتے ہیں ٹرافک پولیس جو کرتے ہیں آپ ساتھ ہیں نہیں نہیں میں بائک چلاتا ہوں بائک چلاتا ہوں بائک کیا بائک کیا پہ تو اس لیے نا کہ یہ ہلمٹ آپ سے وہ نہیں کرتے ہیں ہاں وہ دیتے ہیں سسا دیتے ہیں ہمیں سائز پولیس کا اہلکار بھی بغیر ہلمٹ اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلا رہا تھا موٹر سائیکل پر موجود یہ شخص ہلمٹ بھولنے کا بہانہ بنا رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس گھر بھولایا ہے جب چیک کیا گیا تو اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ڈرائیونگ لائسنس کبھی بنوایا تھا آج پولیس کسی دپارٹمنٹ کو نہیں چھوڑ رہی خواہو وکیل ہو خواہو پولیس والا ہو ٹرافک پولیس ان کے چلان کر رہی ہے ہلمٹ نا پہنے کی وجہ سے ایک سائز سے ہیں سر ایک سائز پولیس سر جی میرے نظر میں ہلمٹ ادھر پڑ رہا ہوں سر میرے سوال صرف یہ ہے ایک سائز پولیس سے ہیں ہاں جی آچھا تو سر ہلمٹ پڑا ہوگا ہے میرے پار میں یہ ڈاگ دی ہے ابھی ادھر پڑا ہوگا ہے میں نے پکڑنے کے لئے واپس آیا ہوں پکڑنے کے لئے تو ادھر پڑا ہوگا ہے یہ تو سب ہی کہتے ہیں سر نہیں سب ہی نہیں میرے آفیش ہے ہلپٹ کو ضروری درائیویں لیسنس ہے آپ کا نہیں ہے درائیویں لیسنس میں نہیں نہیں ہے ریکارڈ میں نہیں رجی یار ایک آپ کی سائز والے معاف کرتے ہیں کسی کو سر جی میرا آپ مجھے جائیں میں نے کہا سر آپ کی بات چھیک ہے بلکل بجائے لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں میں کہا رہا ہوں کہ نمبر پلیٹ تو لگی بھی ہے اتنا مہنگا موٹسائکل ہے آپ کے پاس اللہ آپ کو اور دے لیکن ہیلومٹ کتنے روپے گا ہے میں کہا رہا ہوں کہ میرا ہیلومٹ ڈاگ میں دی ہے میرا پڑا پکڑنے ہی تو جا رہا ہے ہیلومٹ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ پورے کریں آپ اپنا جو آپ کا دوسرا ڈرائیو لائسنس ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے میں ابھی لے لکھتا نہ آپ کے پاس ڈرائیو لائسنس ہے وہ بھولا ہے وہ ہے ہی نہیں سر جی میں نے کہا رہا ہے ڈاکومنٹس بے سارے ہدھر ہی پڑے ہوئے میں نے کہا نظر نہیں ہے نہیں ہے سر نہیں ڈیاتا میں نہیں لائسنس بھی نہیں ہے لائسنس بھی نہیں بنوایا کیونکہ جب بھی یہ ادھر دھر پکڑے جاتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو کوپریٹ کرتے ہیں ظاہر ہے پولیس بھی کوپریٹ کرتی ہے تھوڑا اور ان کو بھی تھوڑا لیگری کی ہے وہ مل جاتا ہے کہ چلے ڈھیک ہے آپ بھی پولیس والے ہیں تو اس وجہ سے سر میں چاہتا ہوں پولیس والے بھی اس کی پاس ڈاری کریں اس کو ہمیں ماننا چاہیے ہے نا حفیل آل مجھے مجھے دیکھیں مجھے نظر نہیں آتا مجھے مجھے مطلب ہے فرم صاحب کتنے کا چلان ہے ان کا سر لائسنس کا بھی کی ہے ان کو 200 لائسنس کے لئے کیا 400 کی ہے 200 لائسنس کا اور 200 ان کو جو ڈرائیونگ کا ہے جو ہلمت کا ہے وہ چلان جو ان کو کیا گیا ہے ایک سائز پولیس ان کے پاس بھی ہلمت وہ نہیں تھا ایک سائز والے کسی کو نہیں چھوڑتے جب بھی آپ کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد کاغذار چیک کرتے ہیں ساری گاڑی شاڑی ہے وہ ہر چیز اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس خود کے پاس ہلمت بنی ہے اور ڈرائیونگ لیسنس بنی ہے موڑ پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے ایڈوکیٹ ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے ہلمت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اور جب ہم یہاں پر موجود ہیں ڈی ایس پی نادیا بٹس آئیبہ بھی یہاں پر تشریف لائیں ہیں میڈم کی موجودگی کا فائدہ ہو جاتے ہیں میڈم یہ بتائیں کہ ہلمت کیوں ضروری ہے اس کو کتنا فوکس کیوں کیا جاتا ہے لیکن جی ہلمت جو ہے وہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے جب آپ موٹر بائک پر بیٹھتے ہیں تو وہ صرف اس کو اپنی باڈی سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ آپ گرتے ہیں تو ہلمت جو ہے وہ آپ کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ محفوظ رکھتا ہے کیونکہ جب آپ گرتے ہیں تو سب سے پہلے روڈ پر آپ کا سر لگتا ہے اور اس سے آپ کو ہیڈ انجری بھی ہو سکتی ہے اور یہ ٹریفک پولیس کا ایک بہت بڑا اقدام ہے آئی صاحب کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے سی ایم صاحب کی ہدایات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو بھی رائیڈر جو ہیں وہ موٹر سیکل پر ہے وہ لازمی انشور کرے کہ اس نے ہلمٹ ضرور پہننا ہے کیونکہ اس کی اپنی سیفٹی کے لیے اور خاص طور پر جو بچے ہیں پیرنٹس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بچے جب موٹر سیکل لے کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ لازمی یہ چیک کریں کہ اس نے ہلمٹ پہنا ہے یا نہیں پہنا کیونکہ یہ اس کی اپنی سیفٹی کے لیے اچھا میڈم یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ ہیں ہلمٹ بازوں میں ڈالا ہوئے یا ہلمٹ میرر پہ لٹکایا ہوئے یا اس کو پہنا ہوا نہیں ہوا ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے چلان کو ظاہر ہے اس لیے کہ ہلمٹ لوگ زیادہ زیادہ لیں تو ٹرافک پولیس کی دشمنی تو نہیں ان کے ساتھ نہیں 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 آپ سمجھ رہے کہ ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں میڈیا کو بھی چاہیے دیکھیں ہماری ایڈوکیشن ٹیم جو ہے وہ بھی بڑی متحرک ہے وہ مختلف سکول کالوجیز یونیورسٹیز میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں بس اس کے اڈوں پہ جہاں پہ بھی ان کو عوام ملتی ہے ان کو ایڈوکیٹ کرتی ہے پانفلٹ تقسیم کیا جا رہے ہوتے ہیں کیمپنگ ہو رہی ہوتی ہے صرف اسی ایویرنیس کے لیے کہ ہیلمٹ جو ہے وہ بازو پہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے یا بائک پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سر پہ پہننے کے لیے خدا رہا اس کو سر پہ پہنیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی اپنی سیفٹی ہے دیکھیں جی میڈم نازیہ بہت شکریہ آپ کا آپ ساتھ نہیں اس پروگرام میں ٹرافک پولیس نے نہ صرف ہیلمٹ پر زور دیا ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس تو روک کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ دو ہزار روپے لائسنس نہ ہونے کا جرمانہ ہے یا تو وہ پہ کریں یا یہ سامنے ٹرافک سیکٹر سے آپ لائسنس بنوالے یعنی ایڈوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ کی اہمیت بتا کے ہیلمٹ پہننے کو ترجی بھی دی جاری ہے اور اس کے بعد فائن بھی کیا جا رہا ہے اور ضروری ہے ہائی کوٹ کے حکمات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرافک پولیس کی گائیڈ لائنز بھی ہیں اور ڈرائیون کے اصول بھی ہیں کہ آپ ہیلمٹ لے کر باہر نکھئے امید ہے اس پروگرام کے بعد آپ اپنے بچوں کو جب باہر نکالیں گے یا آپ باک سائیکل لے کر نکلیں گے تو ہیلمٹ ظاہر ہے آپ کی اپنی سیفتی ہے تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں گے پروگرام کون پوچھے گا ڈرائیون کے ساتھ تاریخ بزمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ